آپ اور آپ کے ساتھ میں رشت گوری خبروں کی سواد کریں گے اور خبر سب سے پہلے ریکھیں گے چھوٹ ترگر کے بہت چرچت نام گھوتا لیں معاملے میں نے آیا مور سامنے آیا ہے معاملے میں مکہ آروپی تتکالین مانیجر شیف سنکر بھٹ نے کوٹ میں دھارہ ایک سو سو سٹھ کے تحت شاپت پتر دے کر آروپ لگایا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں اکیس لاکھ فرزی راشنکار تتکالین مکہ منٹری اور خادے منٹری کے دباؤ میں بنائے گئے تھے اس نے سرکار کو ہر سال قریب تیرہ ہزار کروہ کر نقصان ہوا بھٹ نے کہا ہے کہ پورو مکہ منٹری دکٹر رمان سنگھ نے افسروں کو دو سو چھٹس کروہ ستی پوٹی گارنٹی بینا کیابنیٹ کے انمودن سویکرٹ کر دی تھی اور بھٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پورو مکہ منٹری نے خود کے پر بھاو کا استعمال کرتا ہے وقت میں جاری کرنے کا عادیش کیا تھا اور اس نے آپ پر تیکی تو رمان نے کہا ہے کہ اس سے پانچی کو بڑا فنڈ ملے گا جو بیدھان سبھا اور اس کے بعد پنچائے چراو کے لیے بڑا خرش ہونا ہے چاہے تو آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے اور اگر کام نہیں کیا تو اس کے پڑے نام ہوگا تتکالین مکہ منٹری نے بھاگ کیا تھے کاریو پر دباؤ دال کا دس لاکھ میٹرکن چاول کا اتیت اپارزن کا آریش کیا تھا تو چلیے سکھوں پر چرچہ کریں گے صحیح گی ہیمنٹ شرمہ سے اس وقت ہمارے ساتھ چھتلگر کی راجدھانی رائپو سے لائب جڑ گئے ہیں ہیمنٹ پورو مکہ منٹری ڈاکٹر رامن سنگھ کی مشکلیں اب بڑھ جائیں گی کیونکہ پندرہ سال پردیش کی ستہ پر قابض رہے اور جس طرح سنان گھوٹالے معاملے میں سیدھے سیدھے گم بھی را روپ لگے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں چھتلگر کی راجدھانیتی میں یہ نیا موڑ کیا رکھ لے کے آنے والا ہے دیکھیں اس کے سب سے پہلے تو جو انتگر ٹیپکاین کے آروپی تھے منٹورام پوار انہوں نے ڈاکٹر رامن سنگھ کے لیے کو لے کر خلاصہ کیا کہ وہ بھی جو ساڑھی ساتھ کروڑ کے ڈیل ہوئی تھی اس میں سامل تھے پورو منٹری راجیش مورت کے بنگلے میں پوری ڈیل ہوئی تھی اب اس کے تین دن بعد ایک اور نیا موڑ آتا ہے نان گھوٹالا معاملہ جو دوہزار تیرہ میں اس کا بھنڈا پھوڑ ہوا تھا اور اس سمیں کئی ادھیکاریوں کے گھر میں یو ڈبلو کے ٹیم نے چھاپے مارے تھے اور کئی جو نگت راسی ہے وہ برامت کی تھی اس معاملے میں موڑ کھا روپی ہے سی سنکر بھٹ جو قریب چار سال تک جیل میں رہے اور ابھی ابھی وہ بلاسکور ہائی کورٹ سے ان کو جمانت ملی ہے کل اچانک وہ جو کورٹ جاتے ہیں جی میپسی نیرشتی واسطوں کے کورٹ میں اور وہاں پر ایک سو چورسٹ کا بیاندرج وہ کرواتے ہیں سپت پتر وہ دیتے ہیں اور سپت پتر میں تمام ان بندوں کا وہ جکر انہوں نے کیا جب 2013 میں اس طوران جو گھٹی کی انہیں نے ڈاکٹر رامل سنگھ تو تتکالین مکہ منتری تھے ان کو لے کر گمبیر آروپ لگائے ان کا یہ کہنا تھا کہ ادھیکاریوں پر دواؤ ڈال کر اترکت دس لاک تن جو چاون اپارجن ہے وہ کرنے کا آدیش ڈاکٹر رامل سنگھ نے دیا تھا اور قریب 2013 میں قریب اتیش لاک پھرجی راسن کارٹ بنایا گئے تھے اور اس پھرجی راسن کارٹ بنوانے میں تتکالین مکہ منتری ڈاکٹر رامل سنگھ تتکالین خادے منتری پننو لال مولے اور جو نان کے ادھیاکس تھے اس سمیلیلا رام بھوجوانی ان تینوں کا ہاتھ سیدھے طور پر سنگھر بھٹ نے بتایا ہے اور اس پت پتر میں کئی ایسے تمام بندو ہیں جن کا جکر انہوں نے کیا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں مشکلے ڈاکٹر رامل سنگھ اور جو پورو منتری پننو لال مولے ان کے لیے بر جائیے ایک سو چو سٹ کے تحت بیان درج کر آئے ہیں اور اگر اس سے جوڑ کے اگر تھوڑا بہت دیکھا جائے تو آئی این ایکس کی پورو مالکن تھی انہوں کے بھی ایک سو چو سٹ کے تحت بیان درج ہوتے ہیں اور پورو ویٹی منتری پی سو جمبرم کی گرفتاری ہوتی کیا یہاں پی گرفتاری کی تلوار پورو مکھے منتری رامن سنگھ کے لیے لٹک رہی ہے دیکھیں اس میں دو چیچیں مہتپورڈ ہیں جو مکھے آروپی ہیں نان گھٹالے مام لکھے سیو سنکر بھٹ انہوں نے پہلے کیا بیان کوٹ میں دیا ہے اور ایک سو چو سٹ پہ بیان جو ہوا ہے تو دونوں کا بیلان کیا جائے گا اگر دونوں کا بیلان کرنے کے بعد جو اس چیتیاں اگر سیم ہوتی ہیں روزانہ نیرمیت ہوتی ہے تو اس ادھار پر رامن سنگھ پرنو لال مہولے اور جو نان کے اجھیکشن نیلا رام بھجوانی ان کی مشکلیں ضرور بڑھے گی اس کے علاوہ کئی نیتاؤں کا بھی اس میں جکر کیا گیا ہے سپت پتر میں راست جیسے جب چناؤ کا سی جن تھا تو اس سمیں قریب دو سے تین کروڑ روپیہ بیجیپی کرالے پہنچایا گیا تھا سپت پتر میں شیف شنکر بھٹ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے خود پیسے لے کر بیجیپی کرالے گیا تھا بات وہی ہے شیف شنکر بھٹ بھی ایک سو چو سٹ کے تحت بیان درد کراتے ہیں منتو لال پوار کے بھی ایک سو چو سٹ کے ہی تحت بیان درد ہوتے ہیں لیکن کسی بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے بڑا سوال یہ ہے ایک جگہ تو کاروائی ہوتی ہو تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ قانون کے تحت یہ پوری